ہائی گائیز کیسے ہیں آپ اپو اور رینو سیون سیریز کے اگر ہم بات کریں تو اپو اپنی جو بھی سیریز لانچ کرتا ہے اس کے اندر کافی زیادہ انومیشن کرتا ہے لیکن اگر ہم ریل می کی نمبر سیریز کی بات کر لیں ریل می کی نوڈ سیریز کی بات کر لیں تو سال میں دو بار ہی آپ میں دیکھنے کو ملتی ہیں تو لیٹرلی کئی بار بہت ہی بس پونٹڈ کے ساتھ آتی ہے اور کئی بار بہت ہی کمال چیزوں کے ساتھ آتی اس کے پچھلی بار ریڈمی نوڈ ٹین سیریز کی کلر قسم کی سیریز رہی تو کچھ لوگ جو بجٹ میں فونز کھریدنا چاہتے تھے ہم نے فون کو بائی کیا اور اپرہ نو سیون سیریز کی بات کر لیں تو کافی وہ پو اپنے فونز کے ڈیزائن وائز اور بیلڈ کوائلٹی وائز کافی اچھی امپورومنٹ کرتا ہے اگر ہم اپرہ نو سیون کی بات کر لیں اور ریل می نائن پرو کی بات کر لیں تو کونسا فونز بیٹر ہونے والا ہے بار کی طرح ریل می ایڈ سیریز کی بات کرنے تو کافی اچھی ڈمار رہی مارکٹ کے اندر یہاں پر ریل می نائن پرو کے اندر ہمیں جو بیک پر ایک ان کا لوگو نظر آتا تھا ڈیر ٹو لیپ اس کو ختم کر دیئے گئے آپ جے اس کا ایک ڈیزائن ہمیں ریل می جی ٹی ٹو جیسے دیکھنے کے لیے مل جاتے ہیں اور چیپ کوائلٹی بیک پلاسٹک اچھا بات کریں یہاں پر 6.6 انچیز کا یہاں پاس ہمیں ملے گا سپر ایمولیڈ والا ڈسپلی اچھی بات اسی کے ساتھ ڈیز کا یہاں پر ریفریش ریٹ ملے گا اس کو بیلس کرنے کے لیے یہاں پر ہمیں سائیڈ ماؤنٹی ڈری فنگرپین سکینر مل جاتا ہے تو بات کرنے تو یہاں پاس 6.43 انچیز کا ایمولیڈ ڈسپلی مل جاتا ہے اوورال 7.4 mm کی تکنیز ہے 185 گرام فونز کا یہاں پر یہاں پاس گولڈ کلر بھی کافی اچھا ہے کافی سلیم اینڈ لائٹ ویٹ 1.5 mm کا الٹر نیرسنگ بیزل دیکھنے کو مل جاتا ہے اپا کچھ زیادہ بیٹر ہوتا ہے لیکن یہاں پر 90 ہز والے ریفریش ریٹ ہمیں زیادہ کچھ ڈسپوائنٹ کر دی یہاں پر 120 ہز کی طرف اپا کو جانا چاہیتا ہے ٹرلو لیکس ایرینو 8 سیریز کے اندر ہو سکتا ہے ریفریش ریٹ ہمیں مل سکے 90 ہز والا ریفریش ریٹ بھی کافی انسٹیبل ہونے والا ہے سمودھ نیر ڈسپلی ہونے والا ہے ہمیں ملے گا کلر او ایس ٹو ایک لیجن پوائنٹ ہے اوپو کا بات کریں تو کچھ زیادہ بیٹر اوپو رہنے والا ہے جہاں پر اوپو کی جو سائیڈ ایڈیز ہیں کچھ فلیٹ سی ہمیں نظر آئیں گے ڈسپلی پر فورمس ویس بات کرتے چلیں تو کچھ زیادہ بیٹر ہمیں اوپو کی جہاں پر مل جاتی ہے یہ جگہ ہم نے یوز کیا تھا اوپو کا فون جس میں ہمیں زیادہ قوائلٹی وائز اگرام و ڈسپلی وائز بات کریں تو کچھ زیادہ بیٹر تھا اس پار جو اوپو نے لیجن پوائنٹ اپنے فونس کا دیا ہے وہ جہاں پاس ہے کیمرہ سیٹ اپ جس کی ایڈوانس رینو کی سیٹ اپ کے ساتھ ہمیں ملے گا اوپو رینو سیون جس میں ہمیں سونی کا کسٹم سنسر یہاں میک سیون زیرو نائن والا سیل فی کے اندر ہے این سیون سکس والا بیک کیمرہ کے سیٹ فائی پوسن زیادہ لائٹ کیپچر کر سکتا ہے جس میں نائن پرو کے اندر ہمیں ٹریپل کیمرہ سیٹ اپ ملے گا جس میں مین سکسٹی فور میگا پیزل کا ایڈ ایٹ کا الٹر وین مل جاتا ہے سکسٹین میگا پیزل کی سیل فی دیکھنے کے لیے مل جاتی ہے تو اوپر آل جہاں پر کیمرہ پرفرمیس بات کرتے چلینا تو یادہ بیٹر اوپو کی رہنے والی ہے کیونکہ یہاں پر لیٹس سینسر ہے یہاں پر پروسیسر کی بات کر لی جائے نہیں کہ اس کی طاقت کی بات کر لی جائے تو یہاں پر ہمیں ملے گا سنیپ ریکن سکس نائنٹی فائی والا پروسیسر ہمیں ریل می کے فونس کرتے ہیں ریڈمی نوٹ ایلیون پرو فائی جی کے اندر ہمیں ملنے والا ہے اور آل سکس این اپ مل جاتا ہے جو کہ سنیپ ڈرائی گن سیون ٹھائی ٹی ٹو جتنا جائے پاور دیتا ہے فیل ہے سنیپ ڈرائی گن سیون ٹھائی ٹی تک جن کے پہن جاتا ہے سنیپ ڈرائی گن سیون ٹی ایڈ سے پرفرمیس کافی کام ہی ملنے والی ہے یہاں پاس اوپو نے اپنے فونس کے اندر یوز کیا ہے اوپر آل سیون کے اندر رہنے والا ہے ریل می نائن اینڈ نائن پرو سولہ فیلیس سے انڈیا میں جی والی سٹارٹ ہونے جا رہی ہے جس کی اگر ہم پرائیز بات کریں تو سکسٹین کے کے راؤنڈ بورڈ اس کی پرائیز ہونے والی ہے اگر ہم اپو بھی بات کریں جو فور فیلیس سے لانچ ہونے جاری ہے اس کی پرائیز ہے فرسٹ فیلیس آرہی ہے کہ ریل می فیلی آج تک تو امید ہے جہاں پھر نیسٹ مال تک جی والی سیریز لاؤنچ ہو جائے گی پاکستان کے اندر لیکن جہاں پاس اگر ہم اپو بات کریں نا تو وہ بہت ہی جیسے اس ماتین کے لاسٹ میں آپ کو دیکھنے کے لئے ملے پاکستان کے اندر اوورال جی اچھا فونز ہے ڈیزائن وائز کافی اچھی ڈوائز ہونے والی ہے لیٹے آپ کو پرائیز کیسے لگی اینڈ فونز کے لیٹے کوئی بھی کرسکتے کرنا ہے تو ہمیں انسٹرگام پوچھ سکتے ہیں جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن مل جائے گا اللہ حافظ